بسم اللہ الرحمن الرحیم اور توقع یہی ہے کہ یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دھائی بجے شروع ہو لیکن آج پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نیٹ پیکٹس کیے پریمہ داسا سٹیڈیم کولمبو میں اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم بھی نیٹ پیکٹس کے لیے کولمبو آ رہی ہے لیکن چونکہ میچ شروع ہوگا یہاں آر پریمہ داسا سٹیڈیم کولمبو میں تو سٹیڈیم کے بجائے باہر بھارتی ٹیم جو نیٹ کی پیچز بنی ہوئی ہیں پریکٹس پیچز وہاں پریکٹس کرے گی آج بابر آزم نے میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے اپنے فاس بولرز کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمارا فاس بولنگ اٹیک اس وقت دنیا کا نمبر بند فاس بولنگ اٹیک ہے اور آپ لوگوں کو بھی علم ہے کہ سرسٹھ وکٹیں اس سال جو ہے ان تینوں فاس بولرز نے دوہزار تیس پہ حاصل کی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مخالف ٹیموں پر کتنا ڈومینیٹ کرتے ہیں آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کا میچ ہے اور کل پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی اب سے کچھ ہی دیر کے بعد بھارت کے کپتان روحیت شرمہ بھی میڈیا سے بات کریں گے بابر آزم نے پہلے بات کر لی ہے اور پھر اس کے بعد یقیناً کل کا سب انتظار کریں گے بارش کی اگرچہ پیشگوئی کی گئی ہے لیکن لگتا ہے کہ کولمبو کا موسم جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی پرسنٹ بارش ہوگی لیکن آج جس طریقے سے بادل جو ہے وہ نہیں ہے اور نیلا آسمان ہے تو توقع کی جاری لیکن آج ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے سو پرسنٹ ہیومیڈیٹی ہے جس سے پسینے پسینے ہو رہے تھے وہاں جو موجود کھلاڑی لیکن اب دیکھتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو آر پریمہ داسا سٹیڈیم کولمبو کی جو آؤٹ فیلڈ ہے اس میں باہر اگرچہ سوپر سوپر سے اس کو خوش کیا گیا ہے دھوک بھی نکلی ہوئی لیکن آؤٹ فیلڈ پر جو ہے وہ کچھ پیچز ہیں پانی کے تو ہو سکتا ہے کہ جو آؤٹ فیلڈ ہے وہ سلو ہو کیونکہ بارش کی وجہ سے ابھی تک گراؤنڈ سٹاف نے سکھا تو دیا ہے لیکن سری لنکا بنگلہ دیش کے میچ میں ہو سکتا آؤٹ فیلڈ سلو ہو اور اگر دیکھا جائے تو آر پریمہ داسا سٹیڈیم کولمبو میں جو دے اور نائٹ میچز میں جو ایوریج سکور ہے وہ دو سو پیسٹ رنز ہے یہ وہی دو سو پیسٹ رنز ہے جو پالی کیلے میں بھارت نے پاکستان کے خلاف بنایا تھے لیکن پاکستان کی باری نہیں آئی تھی تو اب آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج کے میچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کال ضرور آج اپنے پرگرام میں شامل کریں گے اگر آپ کراچی سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو کراچی کا کوڈ 021-3580-4224 پر کال کیجئے 3580-4224 پر کال کیجئے اور جاوید میاداد اور شویب محمد سے بات کیجئے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہر روز کی طرح پاکستان کے لیجنڈری جاوید میاداد جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اور ان کے ساتھ ہیں شویب محمد پاکستان کے ثابت ٹیسٹ اوپنر سیلیکٹر گفتوے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں جاوید میاداد سے جاوید بھائی آج تو دھوپ نکلی ہوئے سارے اندازیں غلط ثابت ہو گئے لوگ کہہ رہے تھے بارش ہوگی بارش ہوگی کل بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے گراؤنڈ سٹاف کو اس بات کا موقع ملا کہ گراؤنڈ کو سکھایا جائے لیکن پچھ میں ضرور نمی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھ میں نمی ہوگی وہ جو ٹیم پہلے بولنگ کرے گی اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنی اگر ایک ہے کہ مطلب ایسے اتنا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا اور ایک ہے کہ جب بول پھیکیں گے اور وہاں اسپورٹ بن جائے گا اس کا مطلب ہی نیچے بہت نمی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے گین جو ہے نا تون بھی ہوگا نہیں بھی ہوگا یعنی اس کا بہیویر دینا ڈیفرنڈ ہو جاتا ہے مگر یہ ہے کہ اگر یہ کھلائیں گے میں تو ڈیفرینٹلی اچھی ہوگی جب ہی کھیل سکتے ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں ریفری یا جہاں امپیرز ہیں وہ اس کو پہلے دیکھیں گے نا کھلوں گے جب تک امپیرز وہ اپنے آپ کو یا جب تک وہ گراؤنڈ ہینڈوور نہیں کریں گے شویب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹاوس وائٹل لول پلے کرے گا آج کے میچ میں کیونکہ سری لنکا اور بنگلہ دیش دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ پہلا میچ اپنا کھیل نہیں ہے بلکہ بنگلہ دیش تو وہاں کھیلا تھا پاکستان سے دوسرا میچ بنگلہ دیش کھیلا ہے سری لنکا کی ٹیم آپ سمجھتے ہیں کنڈیشن سے آگا ہے اور ٹاوس جیت کر جو کہ پچھ میں نمی کئی دنوں سے بارش ہوئی پچھ ڈھکی ہوئی تھی تو ٹاوس جیت کر آپ سمجھتے ہیں سری لنکا پہلے بولنگ کرے گا دیکھیں اگبال بھائی اس کے اندر آج ابھی آپ نے جیسے بتایا دھوپ نکلی ہوئے اب دھوپ نکلی ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے دن ہی دھوپ نکلے گی مطلب منٹوں میں بازال آتے ہیں اور پھر وہاں اس طرح بارشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو ٹاوس جیت کے ان کو تھوڑا سا ایڈٹ ایڈوانٹیج یہ ہے ایج یہ ہے کہ وہاں کے موسم کو بھی سمجھتے ہیں اور اگر پہلے باری کرتے ہیں تو کیا سیکنڈ باری کے اندر پھر تو پھر زائفی باتیں ہوا لگے گی اور دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے تو بیٹر ہوتی چلی جائے گی شروع کا جو ہافن آر ہے وہ مشکل ہوگا بہت زیادہ مشکل ہوگا اس میں دو تین وقت گر گئی تو پھر ٹیم دو سو دس پندرہ رن کے اوپر سٹک اپ ہو سکتی ہے تو آم شور دیل بھی بیٹر پوزیشن کے پچھ کی کنڈیشن جیسے جاید بھائی نے بھی کہا کہ شروع میں دیمپنس زیادہ ہے کہ کم اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ تو نیا بال کو آپ سروائیب کریں اور پھر رن دے کے اور پھر پریشن داریں کیونکہ پچاس ہوز کا جاید بھائی یہ میچ ہے اس میں وہی ٹی ٹوئنٹی والی کرکٹ نہیں ہے کہ یہاں پر تو آپ کو ہیڈ ڈاؤن کر کے کھیلنا پڑے گا سری لنکا گزشتہ بارہ میچ مسلسل جیت چکا ہے اور اگر ایک میچ اور جیتے گا تو وہ پاکستان اور ساؤت افریقہ کا بارہ ونڈے انٹرنیشنل میچ جیتنے کا ریکارڈ توڑے گا کیونکہ ان لوگوں نے بارہ بارہ جیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سری لنکا جو آسٹریلیا کے جو آسٹریلیا کا تو خیر ایسا ریکارڈ ہے وہ مشکل ٹوٹے تئیس میچ اس کا تو آپ سمجھتے ہیں سری لنکا کو اپنے ہوم گراؤن پر ہوم کنڈیشنز میں زیادہ فیوریٹ ہوگی سری لنکا ٹین ہے ایڈوانٹیج تو ہے ان کو لادنی باتے ہوم ٹیم جو ہوتی ہے اس کو کافی ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کلائمیٹ کا اور اپنا یہ وکیٹ کا بہت تجربہ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ٹرن کتنا ہوتا ہے یعنی سوئنگ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے نا مگر آپ سری لنکا کو ایک اچھی کرکٹ نیشن سمجھے بلکل اور ڈیفینڈنگ چیمپیون ہے جاید بھائی ان کے پاس جو پلیئر ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اور بڑے بڑے سائچر ہیں اور وہ اپنی مہنس کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی بھی پلیئر اور اس کوئی نا ہے بڑا وہاں اسکولوں میں اسکول کی قویٹ اتنی زبا جس ہے کہ وہیں سے ان کی ٹیکنکلی چیزیں خراب کرتے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم سلام سر کے حالے ٹھیک ہے سر کون سب کہاں سے بات کر رہا ہے ساکر بلی بات کر رہا ہوں راول پنڈی واک اینسے ساکر سوال کیجئے گا کیا پوچھنا چاہیں گے سر میرا سوال جو ہے جو ادار صاحب سے ہے سر کہ پاکستان سارل فرحیم اشرف کے علاوہ اگر پاکستان چوتھا جو فارس بالرہ اس کے ساتھ جائے تو وسیم جنئر کے ساتھ پاکستان کے لئے بہتر نہیں ہے انڈیا کے خلاف چلے ٹھیک ہے شکریہ لیکن چونکہ بھارت کے خلاف میچ ہے جعوید بھائی ابھی وسیم جنئر کو ڈیریکٹ تو نہیں ڈال سکتے کیا سمجھتے ہیں فرحیم اشرف پچھلا میچ کیلے ہے بنگلہ دیش کے خلاف تو آپ سمجھتے ہیں چینج ہو سکتا ہے مجھے تو مشکل لگ رہے ہیں جیسے اگر میں ہوں کپتان ہوں میں ٹیم لے کے گئے ہوں اور میں ایسے سکتا ہوں ہاں جی یہ اور وہ بھی لڑکے میں تو میں چینج کر سکتا ہوں اگر مجھے لگتا ہے ایسے کہ ہاں مجھے وہ ڈیلیور نہیں ہوا ہے جو میں سوچ رہتا رہی لیکن ہم سے تو دو آؤٹ کیے فرحیم اشرف میں اچھی بولیں اگر اس نے بول اچھی کی ہے اور آؤٹ بھی کی ہے جیسے آپ کہتا ہوں تو پھر اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک اپنی کھلاوا ہے اور ایک کھلے گا دو رہے میں فرق آجاتا ہے تو کھلاوا جو ہے نا اس کو زیادہ آلڑی ہے اور اس نے بولنگ بھی کی ہے تو وہ اسپیکٹ یہ نہیں کرتا ہوگا کہ میں بھاگ ہو جاؤں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اچھی بات جعوید بھائی نے کی لیکن شوئے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تو ہم سری لنکا بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں انہوں نے ہمارا ٹاپک ساکب نے بدل دیا لیکن اگر ہم سری لنکا بنگلہ دیش کی بات کریں سری لنکا نے جو لیگ میچ تھا پالی کے لئے سٹیڈیم کینڈی میں وہاں اس نے بنگلہ دیش کو پانچ وقتوں سے ہرایا تھا تو سری لنکا کا موریل تو آٹومیٹیکلی آپ ہوگا لیکن بنگلہ دیش کے جو بیٹسپنن ہیں نجم الحسن شنطو جنہوں نے ون ایٹی نائن رنز کی ہیں جو پچھلا میچ نہیں کھیلے وہ واپس آ سکتے ہیں آج اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ مشفق الرحیم جو ان کے تجربہ کار ہے وہ تو آج کھیل لیں لیکن آج کے بعد شاید وہ واپس بنگلہ دیش چلے جائیں جس طرح جسپرید بمرا چلے گئے تھے ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی تو ان کے ہاں بھی بیٹے کی بیبی کی ولادت متوقع ہے تو آپ سمجھتے ہیں مشفق الرحیم اور شاکیب الحسن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ میچ ہے میرا نیشہال بینگ اپروفیشنل وہ ٹیم کو اس وقت چھوڑ کے جائیں گے بھومرا جو میچ کل رہے تھے وہ فار ایزئر سرکمسٹینسز میں تھا یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے لیکن آج کے میچ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر بنگلہ دیش جیت جاتا ہے تو پھر اس صورت میں جا سکتے ہیں مشفق آگلا میچ ان کا بھارت سے ہے بالکل یہ خوشی کی بات اپنی جگہ ہے لیکن جو پروفیشنل بہت سے لوگ جو پلیئرز ہیں اس کو سیکریفائیز کرتے ہیں اپنی یہ خوشیوں کو غم کو بھی سیکریفائیز کرتے ہیں سعید اجمل پاکستانی ٹیم کے ساتھ دورے پر سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا وہ نہیں آسکے اس طرح نسیم شاہ دورے پر سے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا نہیں آئے جاید بھے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے ہی کہہ رہے تھا کہ Wizard 식으로 اگر آپ کرتے ہیں یہ ولادت اللہ کرے گا سب صحیح خیریat ہوتے ہیں تو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں یہ نہیں تو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں یہ کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم آپ کو جب کال ان کی جائے تو آپ پلیز اپنے ٹی وی کی آواز بند کردیں ورنہ آپ کی کال nytrop کرنا پڑے گی حلو جی شو اب ہم ان کی کال nytrop کردیتے ہیں کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیونکہ ٹی وی سے پھر وہ آواز واپس آ جاتا ہے یہ ہمیں آتی ہے ایک ہو ہوتا ہے تو یہ ایک اور چیز اگر ہم آج کے میچ کی بات کریں تو سری لنکا کی ٹیم آپ سمجھتے ہیں کوئی چینج کرے گی دیکھیں سب سے اچھی بات سری لنکا کا پچھلے میچوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے ٹاپ آرڈر بیرس میں جیسے مجھے پرسنلی مینڈرز جو ہے کوسل مینڈرز جو ہے وہ بہت اتنی کریکٹر میجرز لے کے وہ اپنا ٹیکنیکل ایبیلیٹی کو شو کر رہے ہیں پچھلے میچ میں نائنٹی ٹو رنز کیے تھے کوسل مینڈرز جی اور بہت اچھی آتینڈنگ بیٹنگ کی تو ان کا کلک کر رہا ہے ٹاپ آرڈر کلک کر رہا ہے نسانکا رنز نہیں کر رہا ہے نسانکا جو اوپنر ہے دیمت کرو نرات نے نسانکا یہ تو اوپنر ہیں دو میچز کے اندر نسانکا بہت ابردست پلیئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں بلکہ بیس رنز کچھ کیے بھی تھے اسالانکا نے رنز کیے ان کے چارت اسالانکا وہ اچھا بیٹسمن ہے اور اس کے علاوہ ان کی آپ دیکھیں دھننجیا ڈسلوا وہ بھی بولنگ بھی کرتا ہے بیٹسمن زیادہ اچھا ہے اور ان کا وکٹ کیپر صدیرہ جو وکٹ کیپنگ نہیں کرتا کیونکہ کیپنگ کسی اور سے کرائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ سپوٹی فائے اور لائیو بوائے پیش کرتے ہیں جوش جگہدے میں آپ کو جوائن کریں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سپوٹی فائے اور لائیو بوائے پیش کرتے ہیں جوش جگہدے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد ٹاؤس ہوگا تقریباً بارہ منٹ بعد اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج آر پری مداسا اسٹیڈیم کولمبو میں مدے مقابل ہیں سوپر فور مرحلے کا یہ میچ ہے اور پاکستان سوپر فور مرحلے کے ایک میچ میں بنگلہ دیش کو سات وکٹوں سے ہرا چکا ہے سری لنکا کا یہ پہلا میچ ہے لیکن سری لنکا نے جو لیگ میچ کھیلا تھا پلیکیلے میں اس لیگ میچ میں سری لنکا نے پانچ وکٹوں سے ہرایا تھا بنگلہ دیش کو اگر ہم ٹاپ فائی بیٹسمن کی بات کریں اور اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اب تک ٹاپ پہ جو ہے وہ نجم الحسن شنٹو ہے جو تیسرا میچ نہیں کھیلے تھے جو کہ پاکستان کے خلافتہ زخمی تھے نجم الحسن شنٹو نے سب سے زیادہ رنز بنائے ہوئے اور ایش اور اس کے علاوہ یہ غالباً ان کو پتہ نہیں ہے دوسری چلا دی نوانجاج بھئی آپ سے بات کرتا ہوں ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جو ٹاپ بیٹسمن دکھائیں وہ آگے کی طرح سلے گئے یہ دیکھیں نجم الحسن شنٹو جو ہیں انہوں نے ایک سو تیرانوے رنز بنائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بابر آدم جنہوں نے ایک سو اور سٹھ میدی حسن مراز نے ایک سو سترہ حشمت اللہ شاہدی نے ایک سو دس یعنی سات بیٹسمن ایسے ہیں جنہوں نے اب تک جو دو یا تین میچز کھیلیں سو سے زیادہ رنز بنائے ملکہ ایک پوری لسٹ میں چار ہے نا پاکستان کا صرف ایک بنگلہ دیش اور سری لنکہ اور یہاں کے جو پلیئر جو آتے ہیں نا وہ بڑے مہنتی ہیں ہمم وہ لگ جاتے ہیں اسی مہینہ لیکن ہمارے مہنتی نہیں گئے جاہود بھائی نہیں میرا مطلب جس طریقے سے نہیں یہاں تو بولو تو ہے واقعی تو نہیں ہے نا بچھا دے وہ لوگ یہاں تو انٹرس لیتے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں وہ لگے وہیں بچھا دے مگر آپ نے کوئی دیکھا نہیں ہوگا جو آلڈی انوال یا اس لیول پر وہ ریگولر ہر چیز کا دو صحیح ہے ان کی جو ہے نا یہ ریگولر کھیلنے کے چکر میں رہتے ہیں چاہے نائی بھی ملے ہیں بھی رہتے ہیں شیب کیا کہیں گے آپ جایود بھائی کہہ رہے ہیں اور اگر آپ اس پر نظر ڈالیں نجمال حسن شنطو بڑا اچھا بیٹس میں نے لیکن پاکستان کے خلاف میچ نہیں کھیلا فلی فٹ نہیں تھا اور میڈی حسن مراز کھیلا وہ اس کو اپن کرا دی تھی اب وہ سنے کہ میڈل آرڈر میں کھیلے گا وہ جلدی آؤٹ ہو گیا آپ آج کے میچ میں اگر شنطو بھی آتا ہے لٹن داس بھی ہے شاکیب الحسن بھی ہے مشفق الرحیم بھی ہے میڈی حسن مراز بھی ہے آپ سمجھتے ہیں بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن اپ اچھی ہے؟ بہت عبادت بیٹنگ لائن اپ بیلڈ اپ ہو گئی ہے اسے کہ کچھ میچز ہونے کے بعد اور اسپیشلی مشفق الرحیم کی اور مہندی آرسان چانتو اور مجھے لنٹن ڈاس کا جو سٹائل آف پلے جو اس نے کمانڈ شو کی لاہور کے میچ کے اندر تو یہ سارے وہ پلے رہے ہیں کہ یہ ایک میچ کے اندر سینٹری بنا سکتے ہیں شہی تو اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں سارے آٹھ دست جتنے بھی پلے رہے ہیں تقریب مولیلس نائنٹیز اور ہنڈر ٹوینٹی فائیف تھرٹی کے قریب تک کھڑے تو اس کا مطلب سارے ان فارم ہیں اور بلکل حالکہ تھوڑا سا ایڈیڈ ایڈوانٹیج شری لنگان کو ضرور ہے لیکن میں آپ کی قطع کلامی جی بولنگ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ہارس روز کی نو نسیم شاہ کی ساتھ شاہی نافیدی کی ساتھ یعنی کہ پاکستان کا یہ پیس ٹرائو جو ہے یہ ٹاپ پر ہے دیکھیں ڈومنیٹ بھی یہی کرتا ہوا نظر آیا بولنگ چلے اگر مثال کے طور پر یہ ہارس روز کی نو بکٹن نہیں ہوتی ساتھ یا آٹھ ہوتی تو بٹ سٹل ڈومنیشن کین بولرز کی ہے وہ پاکستانی بولرز کی ہے جب وہ آئے تو فائر نظر آ رہا تھا انرڈی نظر آ رہی تھی پیشن نظر آ رہا تھا کل یہ بھارت کے لئے خطرہ ہوں گے تینوں کس کے لئے انڈیا کے لئے بلکل وہ دو دفعہ سوچیں گے کہ یہ بول اندر آیا گیا کہ باہر جائے گا جاوید بھائی جو پچھلا میچ ہوا پاکستان انڈیا کا پلیکیلے میں اس میچ میں پاکستان کو انڈیا دو سو پیسٹ کا اوت ہو گیا اور پاکستان کی باری نہیں آئی کیا سمجھتے ہیں دو سو ساٹھ پیسٹ اگر پاکستان چیز کرے بھارتی بولنگ کے خلاف جس پلید بمرا بھی اب ان کی ٹیم میں ہوں گے محمد شمی بھی آ گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان اتنا کیپیبل ہے کہ اس سکور کو چیز کر سکتا ہے دیکھیں ہمارا تو عموماً تو یہ کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے اسی طریقے سے یہ مطلب ہے اب یہ جب اکتے رنز ہو جاتے ہیں بھی آپ کے پاس پلانی ہوتی ہے پریشن ہوتا ہے بیٹسمنوں پر پریشن میں تو نہیں پریشن دے گا ابھی ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے جب وہ آپ کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا سمپل ہے گا صحیح ہے کہ انہوں نے کہے تو آپ ان کو دیکھو تو انہوں نے کیسے کیا آپ اس سے ہی سیکھتے ہیں لیکن جاہد بھائی سیکنڈ انگز ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اگر سیکھ لیا آپ بیٹنگ کرتا ہے آپ نے سوگ کیا ہے میں فیلڈنگ میں ہوں تو میں آپ کو دیکھنا میں بھی بیٹسمن ہوں مجھے فالو کرنا چاہیے آپ کو صحیح صحیح تو یہ جو سریڈنگ کام یہ جو دیکھیں دوسرے کو یہ فالو کرتے ہیں صحیح اس نے کیسے کھیلا تو جب ان کی ٹرن آتی ہے دیکھ گو فر اب دیکھتے ہیں سپارٹی فائی پلیئرز لسٹ آج کے میچ میں اور سریڈنگکا کے حوالے سے ہم پلیئرز لسٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اور سپارٹی فائی کے 8.2 ملین گانے اس کے علاوہ چار بلین ان کی پلیئرز لسٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دسن شناکا پسن نسانکا ان کی بیٹنگ اچھی ہے دمیش کرو نرات نے اس کے علاوہ پریرہ نہیں کھیلے اسا لانکا ہے دھنن جیا ڈسلوہ بڑے اچھے بیٹسمن ہے بولنگ بھی کرتے ہیں اور ان کے فال بولن متیشہ پتیرانہ وہ بڑے تیز سلنگی ایکشن ہے اس کے علاوہ کسن رجیتہ ہے پچھلے مائچ میں وہ پٹے تھے اور ویلال آگے یہ ان کے لیفٹ آم سپننر ہے شویب کیسے دیکھتے ہیں وہی ٹیم کھلاے گا سری لانکا جو پچھلا مائچ کھیلی تھی یا کوئی چینج کرے گا اندازہ تو یہی ہے کہ وہ جو کھلتے ہوئے آرہے ان میں سے ہی جائیں گے لیکن یہ کہ پانچ مائچے میں سے لازت تین ضرور سری لانکا جیتا ہے لیکن اس کے اندر جو بنگلہ دیش جو جیتا ہے وہ بنگلہ دیش میں میرپور کے گراؤنڈ کے اوپر دو مائچے لگا تھا اور بیک ٹو بیک جیتا تو اوورال دس مائچ بین پریڈ ان سری لانکا اب کونس سری لانکا کا زیادہ چانسے بٹ جس شیڈ اب آوو ہیں میری نظر میں اور یہ مائچ تھوڑا تھا لو سکورنگ مجھے نظر آرہا اسے کہ تھوڑا ڈیمپنرز اور یہ تمام چیزیں آؤٹ فیلڈ بھی سلو جس طرح افغانستان کے خلاف سری لانکا کی بولنگ تھی آلموس افغانستان جی دیا تھا میچ وہ تو ان کی بدقسمتی رہی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں کس طریقے سے سری لانکا دیکھیں سری لانکا تو کی بیٹنگ بھی اچھی ہے ان کے جو بیٹسمن ہیں وہ پوری باری لیکن بولنگ کی بات کرو بولنگ میں وہ ماد کھاتا ہے بولنگ میں جو ہے وہ ماد کھاتا ہے مگر جب تک اب اس کو کیسے لینا چاہیے کہ جیسے اگر میری بولنگ ہلکی ہے تو میرے بیٹنگ جو ہے ہمیں بیٹنگ سے جیتنا ہے میعنی کہ آپ نے کچھ نو کچھ ایزے لیکن اگر دیفنڈ کرنا پڑے جاوی بھئی ٹائٹل اور ٹوٹل کو تو کیا کریں دیکھیں نورمالی آپ کرکٹر ہیں ایک بار آپ کھیلے جا رہے ہیں کھیلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اتنا تو پتہ ان کو بھی اتنا پتہ کہ ہم نے بیٹ کسہ کرنا ہے اور کھیلنا کسہ اور یہ سادھا ڈیپینڈ کہتا ہے پلے رو کے اوپر ہی ان کو ذمہ داری لینی چاہیے اب ان کی ذمہ داری کیا ہے جیسے میں کھیلتا تھا مجھے پتہ ہے کہ صبح ہے نا وہ میچ ہے وہ آئے گا بولر یہ آئے گا اپنی پلاننگ کرتا ہے تو پرکٹ انڈیویجل ہے اور کلیکٹیب لی جیتے ہیں ورنہ انڈیویجل ہے بولنگ انڈیویجل ہے آپ کے بعد بول ہے آپ کی مزی جام پھیک دو بیٹنگ میں آپ کی مزی ہے آپ رنس کرنے کے اٹھا جے جام بھی ماز دو تو انڈیویجل بھی ہے اور کلیکٹیب لی جب ٹیم کھیلے تو ٹیم کلیکٹیب لی ہے سب مل کر دو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جعوید بیعیدار شعب محمد اس کے ساتھ ہی سپوٹی فائی اور لائیو بوائی پیش کرتے جوز جگہ دے کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ رات گیارہ بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آر پر مداسا اسٹیڈیم کولمبو میں مدے مقابل ہوگی مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ